موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے امید شخص کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف دولت سے بلکہ دل سے بہت مالدار تھے ان کی شان و سوکت اور آلیسان رتبے کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج وہ تمام لوگ جو اپنی امیری کا برچم لہرائے ہوئے ہیں ایسے لوگ بھی اس وقت ان کے نوکر میں سمار ہوا کرتے تھے یعنی آج کی امبانی اور بل گریٹ جیسے لوگ اس مسلمان کے نوکر ہوا کرتے تھے جیہاں ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے امید شخص کی جو مسلم مذہب کو ماننے والا تھا یہ شخص مالی سلطنت کے راجہ منصہ موسیٰ ہے ناظرین دولت سے مالدار ہونا اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن اگر اللہ کا بندہ کوئی ایسا کام کر جائے جسے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو اللہ تعالی اسے جنت میں عالی مقام سنوازتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو منصہ موسیٰ کے اس کام کے بارے میں بتائیں گے جسے سننے کے بعد آپ بھی یہی کہیں گے کہ یقیناً ایسے لوگ جنت کے حق دار ہیں اسی لئے آپ سے گزارس ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نورانی خبرے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر پاس ملے کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیسکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ناظرین آج سے لگ بھرد سات سو پچاس سال پہلے بارہ سو اسوی میں افریقہ کے کسی انجان جگہ پر منسا موسا کا جنگ ہوا تینتیس سال کے عمر میں منسا موسا ابو بکر دیتی کے بعد سب تیرہ سو بارہ اسوی میں مالی شرطنت کا رازہ بنا منسا موسا کا سمراج یہ افریقہ کے کئی دیسوں میں فیلا تھا آج کے مونیٹانیا سینگل گینیا برکینہ مالی چارڈ نائزر اور نائجیریہ موسا کے سلطنت ہوا کرتے تھے منسا موسا اپنی سمراجی سے زیادہ اپنی رہندلی اور اپنی بہت ساری دولت کی وجہ سے مصہور ہوا منسا موسا کے پاس چار لاکھ میلین ڈولر کے برابر کی دولت تھی منسا موسا کی مالی سمراجی میں نمک اور سونے کا ویپار سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا یہ وہ وقت تھا جب یورپین دیس گریبی کی وجہ سے گریہ یوگ کی چپیٹ میں تھے اور مالی سمراجی میں سونے کا یوگ چل رہا تھا مانا جاتا ہے کہ موسا کا پسٹمی افریقی سمراجی دنیا میں سونے کا سب سے بڑا اتپادک راجی تھا وہ بھی ایسے سمیں میں جب دنیا میں تیجی سے سونے کی مانگ بڑھ رہی تھی انمار کے مطابق ایک سال میں مالی سمراجی میں لگ بگ ایک ہزار کیلو سونے کا اتپادن کیا تھا مانسا موسا کے دور کی سب سے محصور کہانی ہے اس کی ہز یاترہ سن تیرہ سو چوبیس عیسوی میں مانسا موسا نے حج کرنے کا من بنایا مگر حیران کرنے والی باپ تو یہ ہے کہ مانسا موسا اکیلا نہیں بلکہ اپنے ساٹھ ہزار لوگوں کو ساتھ لے کر حج کرنے نکلا تھا اتحاسکار کہتے ہیں کہ ان ساٹھ ہزار لوگوں میں سے بارہ ہزار تو کیول منسا موسا کے نوکر تھے سفر کے دوران منسا موسا کے آگے پانچ سو ایسے لوگ چل رہے تھے جنہوں نے بہترین ریس میں لیباز پہنا تھا اور ان کے ہاتھ میں دو دو کلوں کے سونے کی ایک چھڑی تھی اس کافلے میں کئی سو گھوڑے اور اوٹ تھے اسی اوٹ تو ایسے تھے جن میں سے ہر ایک اوٹ پر ایک سو چھتیس کلو سونا لدہ تھا منسا موسا اس سفر میں جب بھی کبھی جمعہ کا دن آتا تو منسا موسا ہر جمعہ کو ٹھہر کر ایک مسجد بنانے کا حکم دیتا جہاں جہاں سے منسا موسا کا یہ کافلہ گزرا لوگوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی منسا موسا کا یہ کافلہ مصر کی رازانی کاہیرہ سے بھی ہو کر گزرا منسا موسا نے کافلہ کے گریبی کو دیکھ کر سونے کے سکھے سڑکوں پر بکھیر دئیے مصر کے لوگ راتوں رات امیر ہو گئے جس کی وجہ سے مصر میں مہنگائی آسمان چھونے لگ گئی اپنی حج یاترہ سے لوٹنے کے بعد مالی میں کئی مسجدتیں بنوائی جن میں سے کچھ مسجدتیں آج بھی موجود ہیں حج یاترہ کرنے سے پہلے منسا موسا کو چند دیس ہی جانتے تھے مگر حج یاترہ کے بعد پوری دنیا میں منسا موسا کے چرچے ہونے لگے منسا موسا کی دولت میں پوری دنیا کے رونگٹے کھڑے کر ڈالے تھے منسا موسا کے امیریکے کسٹے جب یوروپ میں فیلے تو یوروپین لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوا اس طرح امیر بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا مگر جب یوروپین اتحاسکار منسا موسا کے سمراج جمعے پہنچے تو منسا موسا کی دولت کو دیکھ کر دنگ رہے گئے اور اسی وجہ سے سن تیرہ سو بچھتر عیسوی میں کیٹلن بھاسا میں یوروپین این ایوگیٹرو دوارہ بنائے گئے کیٹلن ایٹلس مانچتر میں منسا موسا کو دکھایا گیا سپینیش کا اوٹوگرافر ابراہم کرسکس دوارہ بنائے گئے اس ایٹلس مانچتر میں ہاتھ میں سونے کا سکھا اور سونے کا چھڑی پکڑے سر پر سونے کا تاز پہنے اور سونے کا سنگھاسر پر بیٹھے منسا موسا کو دکھایا گیا کیٹلن ایٹلس وہ مانچتر ہے جس میں اتحاس کے ان جگہوں کو دکھایا گیا ہے جہاں یوروپین لوگ گئے تھے اتحاسک دستاویش سے پتا چلتا ہے کہ منسا موسا کے پاس بے سمار دولت تھی اگر اس کی دولت کا آج کے حساب سے اندازہ لگایا جائے تو یہ قریب چار لاکھ ملین ڈولر یعنی لگ بک تیس لاکھ کروڑ روپے بنتے ہیں آج کے سب سے امیر لوگ بھی اس دولت کے آس پاس بھی نہیں بٹھکتے پچیس سال مالی سلطنت پر راز کرنے کے بعد سن تیرہ سو سنتیس ایسوی میں منسا موسا کے مرتب ہو گئی برحال ناظرین آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر جرور بتائیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا منسا موسا کو اتحاس کے سب سے رحم دل اور ایمان پسند شخص کا خطاب نہیں دیا جانا چاہیے اللہ تعالی ہم سبی کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے آمین خدا حافظ